آج آپ کے لئے بہت یوسفل کچن ٹپس لے کر آئی ہوں تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پریز ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے پہلے ٹپ میں اس سنگ کو لے کر ہے کیا کرتے ہیں کہ لیمن تو استعمال ہوتا ہے ہمارے گھروں میں سیلڈ میں یا کبھی سکینج بھی وغیرہ بناتے ہیں کسی اور چیز میں اکثر اس کے چھل کے فینک دیتے ہیں تو کبھی آپ انہیں سنبھال کے رکھیں اس طریقے سے ایک لٹر پانی میں دو چاری منٹ کے لئے اُبال لیں آدھا چمچ بیکنگ سوڈا نمک ڈال دیں تھوڑا سا میں نے سرکہ بھی اس میں ڈال دیا تھا اور اس طریقے سے اُبالنے کے بعد آپ اسے سنگ کی صفائی کریں سنگ کے اندر ڈال دیں آپ کے پائپ کبھی بلوک نہیں ہوں گے گندی سمیل نہیں آئے گی نیچے کوکروج وغیرہ نہیں پنپیں گے ایک دم ہائیجنگ طریقے سے کلین ہو جائے گی جو بھی چپ چپاپن ہے وہ بھی دور ہو جائے گا جب آپ سارا کچن کا کام فینش کر لیں اس کے بعد آپ کو لگے گی چار پانچ گھنٹے تک یا دو تین گھنٹے تک ہمیں کچھ نہیں بنانا ہے کھانا وغیرہ تو اس کے بعد اس طریقے سے یہ پانی ڈال کے لیمن اور وینیگر سوڈا نمبو والا پھر اس طریقے سے وائپ آف کر دیں اور یہ کام آپ کو جب ہی کرنا ہے جب آپ گھر کا سارا کام فینش کر لیں کھانا وغیرہ بنا لیں کئی بار ہم دوپیر کا کھانا بنا لیتے ہیں کھانے کے بعد اس ٹائم ہمیں دو تین گھنٹے کیچن میں کچھ نہیں بنانا ہوتا ہے تب آپ یا پھر رات کو جب بھی آپ دنر وغیرہ کر لیں اس کے بعد اس کام کو کریں تو صبح تک آپ کو آپ کی جو سنک کیلیا ہے سنک ہے ایک دم سے ہائیجنگ ملے گی کلین ملے گی اور اسے ڈرائی ضرور کر دیں سوٹی کپڑے سے یا وائپ آف کر دیں بہت اچھی خوشبو بھی آئے گی کیگڑے مکوڑے بھی نہیں ہوں گے ہائیجینک بھی رہے گی اور اس میں سے کسی بھی طریقے کی سمیل نہیں آئے گی اور چوتھی بات یہ ہے کبھی بھی آپ کا جو پائی پھینہ سنکھ کا وہ کبھی بھی بلوک نہیں ہوگا پرسات کے موسم میں اکثر چینی میں موشنر چلا جاتا ہے اس میں گانٹے سی پڑ جاتی ہیں چینی ساری خراب سی ہونے لگتی ہے تو چینی کو اگرم فریش رکھنے کے لیے اور اس کا ٹیسٹ نہ خراب ہو کبھی کبھی زیادہ موشنر آ جاتا ہے تو تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ نہ بسات کی وجہ سے تھوڑا جیب سا ہو جاتا ہے اس میں مہکانے لگتی ہے تو چینی کو فریش رکھنے کے لیے آپ جب بھی ڈبے میں چینی ڈالیں تو سب سے پہلے آپ نیچے پانچ سات دانے رازمہ کے کالے چنے یا سفید چنے بھی لے سکتے ہیں تھوڑے سے دانیں ڈال دیں پھر اوپا سے تھوڑے چینی ڈال کر بیچ میں بھی آپ تھوڑے دانیں ڈال کر چینی کا ڈبا بھرتے اور ڈھکن لگا کر رکھ دیں یہ دانیں بھی موٹے ہوتے ہیں اسے چینی سے نکالنا بھی بہت آسان ہوگا اور ساتھ اس کو ڈالنے سے چینی میں بلکل بھی موشنر نہیں آتا ہے اور جہاں تک ہو سکے آپ برسات کے موسم میں پلاسٹی کا جار ہی استعمال کریں پلاسٹی کا جار اگر آپ لیتے ہیں چینی کے لیے تو آپ کی چینی بھی ایک دم فریش رہے گی اور موشنر بھی نہیں لگے گا زیادہ کونٹیٹی میں کبھی ہم لہسن چھیل کر رکھتے ہیں سٹور کرنے کے لیے یا پھر لہسن ادرک کا پیسٹ بنانے کے لیے زیادہ کونٹیٹی میں لہسن چھیل لیتے ہیں یا کوئی زیادہ سبزیاں بنانی ہو تو اکثر ہاتھوں میں جلن ہونے لگتی ہے فنگر ٹپ پہ کافی جلن ہوتی ہے کافی دیر تک یہ جلن رہتی ہے تو اس جلن کو ختم کرنے کے لیے ماتر ایک سے ڈیرڑ منٹ میں ہاتھوں پہ ہونے والی جلن ساری ختم ہو جائے گی آپ کو پیور سرسوں کا تیل لینا ہے اور فنگر ٹپ پہ جہاں پر آپ کے ہاتھوں پہ جلن سی ہونے لگیں وہاں پہ آپ آدھر منٹ تک اچھے طریقے سے اس کی مساز جیسے کر لیں فنگر ٹپ پر تو آپ کے ہاتھوں کی جلن ہے نا لہسن کی وجہ سے ہونے لگ گئی وہ ایک سے ڈیرڑ منٹ میں ختم ہو جائے گی اس کے لیے ایک کپ بھر کے دیسیگی لیا ہے آدھا کپ بیسن لیا ہے ایک کپ میں نے سوجی لیا ہے سوجی اور بیسن کو شان لیا ہے سوجی باریک والی میں نے لیا ہے اور جو بیسن لیا ہے وہ بھی باریک والا ہے اب ایک پین میں 600 ایمل دودھ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ایک پینچ سے بھی کم فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے فوڈ کلر چاہے تو ڈال سکتے ہیں چاہے تو سکپ کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کر دیں گے چاہے تو کیسر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اب اس دودھ کو ہم گرم کر لیں گے کڑھائی لیں گے کڑھائی کو سلو گیس پہ رکھا ہے اب جو ہم نے دیسیگی لیا ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون گھی ہم بچا لیں گے کم لگے گا تو بعد میں ڈال دیں گے جو چھانکے رکھی ہوئے سوجی وہ ڈال دیتے ہیں دونوں چیزوں کو مکس کریں گے اور کنٹینو چمس چلاتے ہو ہم اسے لگاتار چلاتے ہوئے بھونیں گے اگر ہم چلانا چھوڑ دیں گے ہائی فلیم رکھیں گے تو بیسن سوجی نیچے لگ جائے گی اس لئے گیس کو سلو رکھیں اور کنٹینو چلاتے رہیں گے گھی کم لگا رہا تھا جو میں نے بچا ہوا گھی ہے ایک ٹیبل سپون وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے واپس سے دونوں چیزوں کو ملائیں گے اور اسی طریقے سے کنٹینو چلاتے ہوئے ہم اسے بھون لیں گے جب تک ہمیں بھوننا ہے جب تک کی بیسن میں اسے گھی ریلیز ہونا نہ شروع ہو جائے اور بیسن کا کلر چینج نہ ہو جائے تو یہاں پہ مجھے بھونتے ہوئے تین منٹ ہو گئے ہیں تو تھوڑا تھوڑا بیسن نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اسی طریقے سے کنٹینو چلاتے رہیں گے ہم تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بیسن کا کلر چینج ہو گیا بیسن اور سوجی سے اچھی خوشبو بھی آنے لگ گئی ہے ایک منٹ تک میں اسے اور بھون لیتی ہوں ایک منٹ بھوننے کے بعد دیکھیں اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں گھی بلیز ہو گیا ہے اس میں سے اور اس کا کلر بھی پورے طریقے سے چینج ہو گیا ہے گیس کو تھوڑا اور سلو کر دیں گے جس کپ سے میں نے سوجی لی تھی اسی کپ سے ایک کپ بھر کے میں نے اس میں چینی ایڈ کر دی ہے اب جو گرم کیا تھا ہم نے دودھ وہ اس میں ڈال دیں گے پہلے اسے مکس کر لیتے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون ہم ابھی دودھ بچا کے رکھیں گے پہلے اچھے سے ملائیں گے اس کو اور اب بچا ہوا دودھ بھی اس میں ڈال دیں گے گیس کو سلو رکھنا ہے اور اسے کنٹینو مکس کرتے رہنا ہے مکس کرتے ہوئے بیٹر دیکھیں گاڑا ہونے لگ گیا ہے چاہے تو اس میں لائچی کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں جب تک ہمیں مکس کرنا ہے جب تک یہ بیٹر جو ہے کڑھائی کو نہ چھوڑنے لگ جائے اب یہاں پہ تھوڑے سے میں نے بادام اور پستہ لیا ہے یہ ڈال دیتے ہیں کوئی بھی ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں یہ ڈرائی فروٹ کے بینہ بھی اسے بنایا جا سکتا ہے تو بیٹر نے کڑھائی چھوڑ دی ہے کچھ سیکنڈ کے لیے اور مکس کر لیتے ہیں برفی کا جو بیٹر ہے وہ اکدام سے تیار ہے یہاں پہ ایک ٹری لے لیتے ہیں ٹری کو ہم دیسی گھی سے گریز کر دیں گے چاہے تو کوئی تھالی میں بھی آپ اس برفی کو جمع سکتے ہیں اب سارے بیٹر کو ہم اس ٹری میں ڈال دیتے ہیں اور اچھے طریقے سے سارے بیٹر کو ٹری میں سیٹ کر دیں گے تھوڑے سے باری کٹے ہوئے بادام اور پستہ لے لیا ہے بیٹر پہ اچھے طریقے سے فیلا دیتے ہیں اور چمت سے تھوڑا سا دبا دیں گے تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائے یہ برفی کے اندر اب برفی کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ اچھے سے یہ سیٹ ہو جائے تو ایک گھنٹے کے بعد میں نے ٹری کو نکال لیا ہے فریج سے تو برفی اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اب اس کے ہم پیس کاٹ لیتے ہیں آپ اس برفی کو پندرہ دنوں کے لیے فریج میں رکھ کر سٹور کر کے کھا سکتے ہیں سارے پیس کاٹ لیے ہیں تو میں ایک پیس آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں کتنی سوفٹ بنی ہے یہ برفی کم سمان میں ہے اور گھر پہ رہ سانی سے یہ سمان مل جاتا ہے تو آپ کبھی بھی کم ٹائم میں اسے بنا کے تیار کر سکتے ہیں کسی بھی تیوہار پہ بنائیں گیسٹ کے آنے پر بنائیں تو میں ایک پیس آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں بہت ہی سوفٹ ایک دم موں میں گھل جانے والی یہ برفی بن کے تیار ہو گئی ہے آپ بھی گھر پہ ضرور ٹرائے کریں امید کرتی ہوں آپ کو آج کے چھوٹے چھوٹے ٹپس اور یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اپنی فیملی فرینس کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی